آج میں آپ لوگ کو ایک ایسے ٹکٹاکر سے ملواؤں گا جو اپنی غمگین ادھاکاری کے ذریعے وائرل ہو چکا ہے اور اس کی ٹکٹاک پر 3.7 ملین فالورز ہیں سیڈ نہیں وائرل ہی باقی بھی وائرل نہیں ہے بٹ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مجھے سیڈ ایکٹنگ کی وجہ سے جانتے ہیں میرے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی ہے نا تو میں زیادہ تر یہ سن سن کے ہی سیڈ ہو جاتا ہوں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین آج کل ٹکٹاک کا دور ہے اور ہر کوئی ٹکٹاک بناتا ہے لیکن آج میں آپ لوگ کو ایک ایسے ٹکٹاکر سے ملواؤں گا جو اپنی غمگین ادکاری کے ذریعے وائرل ہو چکا ہے اور اس کی ابھی ٹکٹاک پہ 3.7 ملین فالورز ہیں محمد فاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فاد صاحب کب سے ٹکٹاک بنا رہے ہیں اور ٹکٹاک بنانے کا خیال کیسے آیا اور پھر یہ غمگین ٹکٹاک یہ کیوں بنا رہے ہیں ٹکٹاک بنانے کا خیال بس اسی طرح یوز کرتے کرتے جیسے کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم ہے بندہ استعمال کرتے تو آگے سے انٹرسٹنگ ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے اسی طرح سٹارٹ کیا تھا بٹ اتنا اچھا رسپونس ملے تو ابھی بتائیے کہ ٹکٹاک جب آپ نے شروع کی تھی اسی وقت سے ہی آپ اس طرح غمگین ٹکٹاک بنا رہے ہیں یا کوئی اچھا بھی بنایا ہے نہیں آپ کو ایک بات بتا جاتا ہے یہ میرے میرے متعلق مطلب مشہور ہو چکا ہے کہ یہ سیڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے تو یہ میں سن سن کے زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں یار یہ میں نے کیا کر دیا مطلب مجھے اس طرح اور میں نے یہ سٹارٹ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ آپ ایک کام کرتے ہیں آپ کو رسپونس مل جاتا ہے اس کام کا پھر آپ اس کام کو دوبارہ کرتے ہو تاکہ اچھا رسپونس ملے اسی طرح مجھے رسپونس ملتا جا رہا تھا اور میں ایکٹنگ کرتا جا رہا ہے سیڈ ویڈیوز بناتا جا رہا تھا بس یہی ہے حالانکہ میری صرف سیڈ نہیں وائرل ہی باقی بھی وائرل نہیں ہے بٹ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مجھے سیڈ ایکٹنگ کی وجہ سے جانتے ہیں اور مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آہ یار آپ بہت سیڈ ہو آپ بہت سیڈ ہو مطلب اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ صرف ٹک ٹاک کی دنیا میں یا سکرین کی دنیا تک ہی آپ سیڈنس دکھاتے ہیں یا آپ نارمل لائف میں بھی اسی طرح غمگین رہتے ہیں نہیں نارمل لائف میں غمگین نہیں رہتا بٹ اب میرے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی ہے تو میں زیادہ تر یہ سن سن کے ہی سیڈ ہو جاتا ہوں یار یہ کیا کبھی ہنس بھی لیتے ہیں کوئی جوک کرے اس پر بھی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ غمگین چہرہ بنا کے ہو اور ویسے بیٹھے ہو نہیں نہیں کیوں نہیں ہستے ہیں بلکل ہستے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کل جو لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں مختلف کانٹنٹ ہے آپ کے کانٹنٹ میں ایسا کیا خاص تھا کہ لوگوں نے آپ کو پسند کی ہے اتنے فالورز آپ کیا ہے میرے خیال سے اس ٹائم سٹارٹنگ تھی اس ٹائم میں وہ کر رہا تھا جو مطلب باقی لوگ نہیں کر رہے تھے مطلب میں اپنے آئیڈیاز لے کے آتا تھا کوئی ایکٹنگ ایسی کر لے آتا تھا جو نارمل انسان یا کوئی اور ٹک ٹوکر بنائے تو وہ وہ نہیں کر سکتا تھا میں وہ کرتا تھا آپ کو پتہ ہے زیادہ تھا لپسنگ ہوئی ہوئی ہے مطلب لوگ لپسنگ کر کے فیمس ہو رہی ہیں بٹ میں جب بناتا تھا تو میں وہ کرتا تھا جو دوسرے نہیں کر پاتے تھے اس وجہ سے میں وہ ویڈیوز بناتا تھا آپ لپسنگ نہیں کرتے تھے اپنی جینو نواز میں اور خود ہی لپسنگ کرتا تھا بٹ ایکٹنگ کرتا تھا مطلب رونا سیڈ ایکٹنگ آپ کچھ ہوتے ہیں سیڈ سونگ ہوگا تو وہ صرف سیڈ سونگ پر لپسنگ کر دیں گے نہیں میں اس کے اوپر ایکٹ کر کے دکھاتا تھا کہ اس طرح ہم فیل کر سکتے ہیں تو کچھ ہمیں سنائیے کہ اگر کوئی آپ کی اپنی ورڈنگ بھی ٹک ٹاک میں یوز ہوئی ہو اور وہ وائرل ہوئی ہو جی میں نے اس طرح بہت زیادہ اپنی آواز میں ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ بھی زیادہ تا سیڈ ہی ہوتی تھی اور کچھ ایسی ایٹیٹیوٹ والی ہوتی تھی پھر آپ اپنے وہی جو سیڈ انداز ہے آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ سیڈ ہو کے دکھاؤ تو تھوڑا سا سیڈ ایکٹنگ کر کے بھی دکھا دیں کس طریقے سے کرتے ہیں اب سیڈ ایکٹنگ میں آپ کو کس طرح کر کے دکھاؤں کچھ بھی جس طرح آپ ٹک ٹاک میں بولتے ہیں تھوڑا سا اس طرح پرفارم کر کے ٹک ٹاک میں جب ہم بولتے ہیں تو تب ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بھئی ہاں یہ میں نے کام کرنا ہے مطلب ایک کنٹنٹ آپ نے چنا ہوتا ہے یہ میں نے کرنا ہے اس کے پر کام کرنا ہے ابھی آپ آئے ہیں ابھی میرے پاس کوئی کنٹنٹ نہیں ہے یا آپ مجھے کہیں ابھی اسی بات کو سیڈ کر کے گئے ابھی آپ آئے ہو میرے پاس ابھی کوئی کنٹنٹ نہیں ہے میں آپ کو کیا کر کے دکھاؤں آپ نے ان کی باتیں سنی کہ کس طریقے سے یہ بتا رہے تھے اور جب ان کے پاس کنٹنٹ نہیں تھا تو اس پر بھی یہ سیڈ ہو گئے آخر میں ان موجوانوں کو جو ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے اپنے ہی انداز میں کر کے بتائیں ان کے لئے میرا یہی میسیج ہے کہ دیکھیں آج کل جو دور ہے وہ مطلب لوگ فیم کے پیچھے بھاگنے ہیں مشہور ہونا آج کل بہت عام بھی ہو چکے ایک طرح اور ایک طرح زیادہ تر جو نئی جرنیشن ہے وہ ساری یہی چاری ہے کہ ہم فیمس ہو جائے آپ بزنس من بنیں گے تو ایسے کئی لوگ آئیں گے جو آپ سے انٹرویو لینے آئیں گے بھائی آپ یہاں تک کیسے پہنچیں یہاں تک کیسے پہنچیں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ اگر فیمس بھی ہونا چاہتے ہیں مطلب آپ کا کوئی شوک ہے تو آپ وہ شوک بھی کریں ساتھ میں اپنا بزنس بھی کریں یہ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی ٹک ٹکر بننا چاہتے ہیں تو وہ بس ٹک ٹکر ہی بننے کی کوشش کر کوئی یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو وہ بس یوٹیوبر ہی بننے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ یوٹیوبر بھی بن گئے ہیں آپ فیمس ہو گئے ہیں آپ کے پاس انکم تو بہت آ رہی ہے بٹ آپ کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کوئی لوگ نہیں ہوں گے اس طرح کہ کیونکہ آپ فیمس ہو جائیں گے آپ ایک محدود مدت کے لیے رک جائیں گے ایک جگہ پہ تو آپ ابھی ڈیلی لائف جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو روز بیزی ہونا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں جب ٹک ٹوک بناتا تھا تو میں کافی زدہ اکیلا ہو گیا تھا مطلب کام بھی کرتا تھا اپنا بٹ اکیلا اس وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ میں فیمس ہو گیا تھا پھر کہیں بھی جاتا تو لوگ کہتے یہ دیکھو وہ جا رہے یہ دیکھو وہ جا رہے پھر مجھے اپنے آپ کو ان سے بچانا پڑتا تھا پھر ظاہری سی بات ہے پھر جب ہر کوئی جاننے لگ جائے گا تب آپ کو اکیلا رہنا اچھا لگے گا کہ یار میں یہ کروں گی تو سب سے پہلے مطلب اگر یوٹیوبر بھی ہیں یوٹیوبر بھی استعمال کر رہے ہیں ملینز میں فالور ہیں لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ میں بزنس ہونا چاہیے تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ رہے یہ میں گینا چاہوں گا مطلب ایک ہی مشن نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ٹک ٹوکر بننا ہے نہ یوٹیوبر بننا ہے اچھا آپ نے اپنے وائرل اور سیڈ کونٹنٹ سے ویوز فالورز تو حاصل کر لی ہیں لیکن اس سے آپ کی کوئی انکم بھی آئی ہے یا نہیں جی انکم آئی ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھی انکم ہے ابھی بھی آتی ہے جی ناظرین یہ تھے محمد فات صاحب جو اپنی سیڈ ایکٹنگ کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکرہات لاتے ہیں ان کو یہ پسند آتے ہیں اسی لئے ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان عثمان پراجہ کو اردو پوائنٹ سے دیجئے اجازت اللہ حافظ